ہلو ایوریون ٹریو ایچ ایس ایس میڈیا یوٹیوب چینل میں آپ سبھی کا سواگت ہے اور دوستوں ایک بڑی مہتپون جانکاری نکل کراری ہے جی ہاں بوپال سنگھ خدری جی نے ایک بڑا بیان دیا ہے اور یہ جو بیان ہے انہوں نے سی ٹی کے بارے میں دیا ہے سی ٹی ایسا ایکزام جس کے اوپر ابھی سارے اریانہ کا فوکس ہے تو اس کے بارے میں انہوں نے ایک بڑی بات کی ہے کیا کچھ کا ہے یہ یہاں پر اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں ایک بار تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ بھی پردیس میں چھینسٹھ جار پدوں پر بڑھتی آوں گی جس میں چالیس جار گروپ سی کی بائیس جار اس میں آپ دیکھو گے تو گروپ ڈی کے پد ہیں اس کے علاوہ بھی اس میں اب ہم بات کریں تو پولیس کی بھی اس میں الگ سے رہتی ہیں ٹیچرز کی اس میں الگ سے رہتی ہیں لیکن یہاں پر بوپال سنگھ خدری جی نے جو بات کئی ہے وہ ہے سی ٹی کے اوپر سی ٹی کے اوپر انہوں نے کہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کی یہ جو اگزام ہے یہ ہم سبھی کو پتا ہے پانچ چھے اور اس کے لیے ایک الگ سے دن رکھا گیا ساتھ تاریخ اس نومبر یہ جو تین تاریخ ہے نومبر کی پانچ یا چھے کون ہے ریزرو رکھا گیا ساتھ تاریخ تو آئیو کے چیئرمن بوپال سنگھ خدری کا ماننا ہے کہ سیفت پاترتہ پریکشہ کا جو ریزلٹ ہے وہ دو ماہ میں جاری کر دیا جائے گا تو یہ ایک بڑی خبر نکل کراری ہے کہ بھی جلدی ہی ساری پروسیس یہ بات میں پوری کریں گے تو جو بھی جتنے بھی کنڈیڈیٹ جنہوں نے سیٹے کے لئے پلائی کیا ہے اپنی جو تیاری ہے اس کو اور مضبوط طریقے سے آگے بڑھائیں کیونکہ جلد ہی جو میند کرنے والے بچے ہیں وہ جو پر ہوگے اور اسے سرکار بھی جلد ہی ایکشن موڈ میں آنے والی ہے تو یہ کچھ جانکاری آپ کے ساتھ میں شیئر کرنی تھی جانکاری کیسے لگے کومنٹ کر کے آپ بتا سکتے ہیں اپنا پیار اور سپورٹ ایسی بنائے رہ کی گا تھنکس پور واشنگ تھنکیو